تمام مسائل کا حل اس ملک میں میرٹ، قانون اور عین کی حکمرانی ہیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی دوسرے دینی جماعتوں کے جو اس مجلس میں اس وقت شریک نہیں ہیں ان سے بھی رابطی کریں گے اس لئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام دینی جماعتیں جو سیاسی پراسس میں بھی ہے اور جمہوری پراسس پر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی اپنے اس اتحاد کا اور اس پراسس کا حصہ بنا لے اس لئے کہ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کا واحد راستہ ہم الیکشن سمجھتے ہیں اور جو جو لوگ اسلامی نظام کے لیے سراستے پر یقین رکھتے ہیں ان سب کو ساتھ ملانا ہم ضروری سمجھتے ہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سراج الحق صاحب نے متحدہ مجیس عمل کے تاسیسی اعراقین کہ اجلاس میں تیہوں نے والے فیصلوں سے آپ کو آگاہ کیا جو سٹریننگ کمیٹی جس سے قبل بنی تھی اور اس نے جو رپورٹ اور تجاویز آج کی اجلاف پیش کی انہیں تسلیم کر لیا گیا اور ان سفارشات اور تجاویز کو سامنے رکھتی ہوئے حصولی طور پر متحدہ مجیس عمل کو دوبارہ بحال کر دیں اس کے اسی دستور اور اسی منشور کو سامنے رکھتی ہوں اس پر ایک اصولی اتفاق رہا ہو چکا ہے ایک نیا ٹاسک ہم نے کچھ اور پشروز کو تیہ کرنے کے لیے سٹریننگ کمیٹی کو دیا ہے اس حوارے سے سٹریننگ کمیٹی میں دستور برقرار رہے گی اور وہ اگلے اجلاس تک ان امور کے بارے میں اپنی سفارشات اور تجاویز مرتب کریں گی اور انشاءاللہ دسمبر کے وست میں انشاءاللہ جناب شاہ ویس نورانی صاحب کے میزبانی میں پھر ایک سربراہی اجلاس ہوگا اور اس میں سٹریننگ کمیٹی کے جو سفارشات ہوگی اس کے بنیاد پر اگر کوئی اس میں اور کوئی مسئلہ ببارہ زیر غور آنے کی ضرورت نہ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ حتمی اور آخری اجلاس ہوگا جس میں کہ باقیدہ بازابطہ طور پر مجلس عمل کا اعلان کر دیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا میں مسائل تو ہیں عالمی اسلام اور امت اسلام اس وقت آزمائشوں میں مبتلا ہے آپ لیبیا اور مالی سے لے کر برما تک پورے خطے میں جہاں پر مسلمان رہتا ہے آج اس کا خون بہ رہا ہے گزرستہ پندرہ سالوں میں جب ہم نے دو ہزار دو میں مجلس عمل قائم کیا تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آزمائشوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہر ملک میں انتشار ہے بمباریاں ہیں قتل غارتگری ہے اور خون مسلم بہت ارزان کر دیا گیا ہے ایسے حالات میں آج کا یہ اتحاد یہ دنیا کو پھر ایک نیا پیغام لے گا اور اور دنیا میں اس بات کا جواب دیا جائے گا کہ اسلام کے علاوہ امن کا اور کوئی نظام موجود نہیں اور ہم نے امر سے ثابت کرنا ہوگا کہ امت کی وحدت کیلئے دینی اسلام کے نظریے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نظریہ نہیں اسلام سلامتی کا درست دیتا ہے ایمان امن کا درست دیتا ہے دونوں ہمارے پاس ہیں ہمیں دنیا کی قیادت کرنی چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں امن کے اصول کیا ہے خوشحالی کے اصول کیا ہے انصاف مہیا کرنے کے اصول کیا ہے باہر کے دنیا سے رہنمائی لینے کی وجہ ہم اپنی دین سے رہنمائی لیں اور اسی کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ ہم اس قابل ہیں اور پاکستان اس قابل ہے اور پاکستانی قوم اس قابل ہے کہ عالم اسلام کی قیادت کریں تو انشاءاللہ ہم اس سفر پر روانہ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم مزید قابیابی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیں موسیقی